موسیقی اگزیکلی مران آج ہم پرگرام میں شیئر کریں گے پاکستان مسلسل دوسری مٹوائے امرجنگ ایشیا کپ کا چیمپئن بن گیا طیب طاہر کے مطابق پاکستان شاہینز کی جیت میں تمام کھلاریوں کی محنت شامل ہے ایشیز کا چوتھا ٹیسٹ ڈرو سیریز میں انگلینڈ کے کمبیک کی کوششوں پر بارش نے پانی پھیڑ دیا جنوبی افریقہ کے سابق رکٹر کی ورلڈ کپ کے لیے پاکستانی ٹیم سے مطلق پیشن گئی یہ سب اور بہت کچھ آج ہم پرگرام میں ڈسکس کریں گے لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے امرجنگ ایشیا کپ کے امران بہت انٹرسٹنگ فائنل رہا ہے امرجنگ ایشیا کپ کا انڈیا اور پاکستان کے درمیان اگر بات کی جائے تو پاکستان شاہینز کا انڈیا کی ایٹیم کے ساتھ جو ہے وہ فائنل تھا اور دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں بہت سٹرونگ میچ دیکھا گیا فائنل بہت شاندار تھا کپتانی کی بات کی جائے تو محمد حارس کی کپتانی تھی اور ینگ ٹیلنٹ کی کپتانی یہاں پر بہت پوزیٹیو رہی امران جی سب سے دیکھا جائے تو اگر گروپ میچز کی بات کریں تو بھارت نے پاکستان کو ایک بڑے مارجن سے شکست دی تھی اور بڑا اچھا موقع ملا پاکستان کو فائنل میں بدلہ لینے کو اور دیکھا جائے تو ایک سو اٹھائیس رنس کے بڑے مارجن سے شکست دی ہے اگزیکلی اور میرے خیال سے یہی وہ موقع تھا جہاں پر بدلہ پورا ہونا چاہیے تھا ورنہ کہیں نہ کہیں وہ گرج رہ جاتا ہے اور بہت زیادہ اگر بات کیجئے تو ریسنٹلی اگر میچ میں آفٹر پوسٹ میچ ڈسکشن سنے پلیئرز کی تو ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ ہم نے آج تو اچھا پر فارم کر دیا ہے لیکن اصل مزد تب آئے گا جب اینڈیا سے ہم جو ہے وہ جی جائیں گے تو فائنلی ریزلٹس بہت بہترین رہے میچ کی سمیلی اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر پاکستان کی اے ٹیم کی بات کی چاہے تو ان کی جانت سے 352 رنس جو ہے وہ سکور کیے گئے تھے جس میں سب سے زیادہ پرومیننسی جو ہے وہ تیب تاہلی نیس میٹی تھی 108 رنس جو ہے وہ سکور کیے تھے 71 بولز پہ اور صاحب زیادہ فرحان کی بہت اچھی جو ہے وہ اننگز رہی اور 65 رنس سکور کیے تھے 62 بولز پہ اسی کے ساتھ اگر بات کی جائے تو اپنین ٹیم پہ بولرز میں سے ریان پاراک کی جانت سے جائے وہ دو وکٹس کلی گئی تھی اور بات کی جائے ہنگر آکر کی جانت سے جائے وہ دو وکٹس کلی گئی تھی اگر ہم اپنین ٹیم کی بات کی جائے تو ابھیشاک کی جانت سے 61 رنس سکور کی گئے تھے یش ٹھول کی جانت سے جو ہے وہ 89 رنس سکور کی گئے تھے اس کے ساتھ اگر بات کی جائے تو مکیم نے کافی اچھا جو ہے وہ بالنگ کروائی اور تین وکٹس اپنے نام کی تھی محرام کی جانت سے دو وکٹس اپنے نام کی گئی اور اگر بات کی جائے تو پاکستان اے وان بائی 128 رنس اور بہت شاندار جیت رہی بہت اچھا مارجن تھا کوئی چھوٹے سکور بھی نہیں تھے اور بلکل ایسا نہیں تھا کہ بلکل زول لگا ہوا ہے میک جیتنے کے لیے یا بلکل ایک نیل بائٹنگ میچ ہے جو لاسٹ مومن پر کہیں نہ کہیں ہارجیت کا فیصلہ ہو سکتا ہے ایسا بلکل نہیں تھا امران بہت انٹرسٹنگ میچ رہا اور ایک اچھے مارجن کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان نجیت اپنے نام کی تھی جی سفا کے دیکھا جاتا ہے تو ٹاپ آرڈرز نے آتے ہی جو ہے اٹیکنگ کرکٹ کھیلنا شروع کی اور ایک اچھے سٹریک ریٹ کے ساتھ ان کا ٹارگر تھا کہ ہم 300 سے پلس سکور کریں اور 352 رنز ایک بڑا حضر سیٹ کرنے میں پاکستانی بیڈرز کامیاب رہے دیکھا جائے تو آرڈ آپنرز کی اگر بات کرتے تو سائم ایوب نے بڑی دیر بعد جو ہے اندا پرفارم کر رہے کیونکہ تی ٹوینٹی میں تو کافی شاندار پرفارم کر رہے تھے لیکن اگر ونڈے میچ کی بات کیجئے تو سائم ایوب سبب بلکل ایڈجس نہیں کر پا رہے تھے لیکن اگر دیکھا جائے تو فائنل میچ میں آ کر جہاں پر ضرورت بھی تھی تو انہیں ایک اچھی انگ کا مظاہرہ کی سائم ایوب کا ہم ایک طرح سے کمباک آ سکتے ہیں ابھی تو انیشیل سٹیج ہے ان کی کریر کیا کہ ہم سائم ایوب کے سٹیٹس اپلے شہر کریں تو وہ کچھ سناتے ہیں کہ ان کی جانب سے 51 بولز پر 59 نائن ڈرنسٹو ہے وہ سکور کیے گے تھے جن میں سامن پورس تھے تو سکسس تھے اسے کے ساتھ سٹرائک ریٹ کی بات کی جائے تو 15.68 کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ سائم ایوب نے کھیلا ہے اور ان کی یہ پرفورمنس پاکستان کی جیت کے لیے بہت اہم کردار رہی ہے اسے کے ساتھ اگر بات کی جائے تو صاحب زادہ فرحان کی جانب سے بھی امران بہت اچھا پرفورم کیا گیا سبہ 100 پلس کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ سائم ایوب اور فرحان کے ساتھ جو ایک اچھی پارٹنشپ لگی تھی یہی وجہ تھی کہ جو میڈل اورڈر بیٹسنل ان کو بھی محکا مل گیا اور پریشر سے ریلیف ہو چکے تھے یہی وجہ ہے کہ بعد میں تیئے تاہر نے بھی آگے کشاندار پرفورم اگر دیکھا چاہے تو کہیں اکر جب آپنرز بہت اچھا پرفورم کر دیتے ہیں تو وہ تیل اند تک پریشر نہیں جاتا میڈل اورڈر سے پہلے پہلے جائے وہ پریشر ختم ہو جاتا ہے تو یہ ایک اچھی چیز ہے کہ جب آپنرز پیشنیٹ ہو جاتے ہیں کانفیڈنٹ طریقے سے آپننگ کرتے ہیں تو میڈل اورڈر پہ بھی پریشر نہیں آتا تیل تک بات پہنچنے ہی نہیں دیتے ہیں کیونکہ سکورنگ اچھی ہو جاتی ہے تو یہ بہت ایک اچھی چیز ہوتی ہے تو آپنرز پہ بہت زیادہ دیپینڈنسی ہوتی ہے اگر میچ کی شروعات اچھی ہو جائے تو اینڈنگ بھی اچھی ہو جاتی ہے تو یہ اپنرز پہ بہت ڈیپینڈنسی ہوتی ہے جی سبا دیکھا جائے تو ریلیف مل جاتا ہے پریشر نہیں رہتا اور اگر بات کیجئے صاحب زادہ فرحان نے بھی باسٹ گھنڈوں کے اوپر پینسل رنس کی شاندہ ریننگ کیلئی اور وہی وجہ تھی کہ آگے تیل اینڈرز پہ پریشر نہیں رہا کیونکہ اچھا ٹارگٹ سیٹ کرنے میں وہ کامیاب ہو چکے تھے آگے پاس اسی چیز کو لے کر چلنا تھا جو آپ نے آگے دیکھا پھر اگر سٹیٹس آپ سے شر کریں تو وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ ان کے جانب سے سکسٹی ٹو بالز پر سکسٹی پائیو رنس جو ہے وہ سکور گئے تھے ان کے جانب سے جو ہے وہ فور فور سکور گئے تھے فور سکسز سکور گئے تھے اگر بات کی جائے ان کے سٹرائک ریٹ کی تو ان کا سٹرائک ریٹ جو ہے وہ ون او فور پوائنٹ ایٹری رہا ہے بہت شاندار پرفارمنس رہی اگر ہم بات کریں سائم ایوب اور ساہرزادہ فرحان کی تو دونوں کی پرفارمنسز بہت بہترین تھی اور آگے آنے والے بیٹسمنس کے لیے جو ہے ان کو پریشر ریلیف کر دیا یہی وجہ کہ ان کے جانے کے بعد بھی جو ہے پاکستان کا سٹرائک ریٹ اور رن ریٹ جو ہے بلکل نہیں گرا اور طیب تاہر نے آ کر جو ہے ایک بڑا سہارہ دیا سبا آ کر پاکستانی ٹیم کو اگر بات کریں تو تاہر کی پرفارمنس بہت شاندار رہی تھی ان کے جانب سے 4 sixes ٹویں وہ سکور کے گئے تھے اور 12 four سکور کے گئے تھے اور میرے خیال سے جس طرح سے وہ کھیل رہے تھے بہت پیشنیٹ نظر آ رہے تھے بہت اچھی سکورنگ نظر آ رہی تھی اور ونو اے ٹرن سکور کے گئے تھے اور ان کی یہ پرفارمنس میرے خیال سے ماتچ میننگ پرفارمنس جو ہے وہ کہلاتی ہے اگر تیر تاہر کے ساتھ آپ سکتا شیئر کریں تو وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ ان کی جانب سے 71 بالس پر ونو اے ٹرن سکور کے گئے تھے 12 fours تھے four sixes تھے سٹرائک ریٹ ان کا 152.11 رہا ہے اور اگر دیکھا چاہے تو بہت ہی امدہ ان کی جانب سے بیٹنگ کی گئی تھی اور بات دیکھی جائے تو پچاس عورز کے اندر آٹھ وکٹوں کے انکستان پر پاکستان نے 352 رنز بنایا تھے اور حدف کے تاکو میں انڈیا کی پوری ٹیم 40 فیور میں 214 رنز بنا کر دھیر ہو گی جہاں پر پاکستانی بیٹنز نے امدہ بیٹنگ کا مظاہرہ کیا اگر بات کی جائے بولرز کی تو پاکستانی بولرز نے بھی کافی اچھی بولنگ کا مظاہرہ کیا سبھا بیٹنگ اور بولنگ دونوں کا کمبینیشن تھا تو کہیں نہ کہیں دیکھا گیا ہم نے یہ اتنی اچھر ریزالز دیکھیا اگر بات کی جائے بیٹنگ لائن کی تو نو ڈاؤٹ بہت پرومننسی سمیتی سائم ایوب نے ہمارے آپننگ جوری بہت شاندار تھی اگر بات کی جائے امیر بن یوسف اور محبستر خان دونوں کی جانب سے بھی 35-35 رنز جو ہیں وہ سکور کیے گئے تھے جو ان کے لئے بہت پوزیٹیو رہیا اور نو ڈاؤٹ پریشر نہیں آنا دیا لیکن اس کے باوجود پلیئرز نے جو ہے وہ ٹرائے کیا کہ وہ کہیں نہ کہیں پرفارم کریں جی سبج اس میں بیٹنگ ایک اچھا حدف سیٹ کرنے میں کامیاب رہے اور انڈیا کی اگر ٹیم کی بات کریں تو وہ کافی اچھا کھیل کا مظاہرہ کرو پاکستان سے ایک میچ پہلے وہ جیت بھی چکی تھی اور ایک بڑے مارجن سے جیتی تھی تو 352 رنز کا حد بھی ان کے لئے آسان ہو سکتا تھا لیکن پاکستانی بولرز نے بھی جائے امدہ بولنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو فیان مکیم نے اسپیکٹری اگر بات کی جائے تو تین کھلاریوں کو پاویلین کی راہ دکھئے جبکہ مہران ممتاز عرشد اکبال اور محمد وسیم جنرین نے بھی دو دو کھلاریوں کو پاویلین کی راہ دکھائی اور اس طرح پاکستان کو امرجنگ کے شیک اپ کے فائنل میں فتح نصیب ہوئی آج اگر بات کی جائے تو میچ کے بعد ٹیم جب ہوتیل پہنچی تو وہاں پہ بہترین سیلیبریشن جو ہے وہاں پہ کی گئی لوبی میں پاکستان کی مین ٹیم کے تمام پلیئرز وہاں پہ موجود ہیں اگر بات کی جائے بابر آزم شاہین شاہ فریدی اور حسن علی نے تمام پلیئرز کو اگلے لگایا وہاں پہ کیک کٹنگ سیریمنی ہوئی بہت شاندار مومنٹس جو ہے وہ کیپچر کیے گئے پاکستانی شاہین جب ہوتل پہنچے تو اس سے پہلے ہی پاکستان قومی ٹیم کے بڑے نام سپیشلی بابر آزم سرفراز اور شاہین شاہ فریدی وہاں ان کے استقبال کے لیے کھڑے تھے اور کافی اچھے مومنٹس جو ہیں وہاں کیپچر کیے گئے جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا اگر بات کی جائے ناظرین مین آف میچ کی تو طیب تاہر کو جو ہے اس میچ میں مین آف دی میچ قرار دیا گیا اور کافی شاندار انہیں کلگو انہوں نے اپنے کریئر کی سینچری بھی سکور کی انہوں نے کہا کہ یہ صرف میری نہیں پوری ٹیم کی مینہ تھی اور دیکھا جائے تو پہلے میچز میں بھی کافی شاندار پرفارمسز دیکھنے کو ملی تب ہی پاکستان کی ٹیم جو ہے فائنل لگ پہنچنے میں کامیاب ہوئی لیکن فائنل میں طیب تاہر کی سینچری ہمیشہ یاد رکھی جائے گی اور پاکستان دوسری مرتبہ جو ہے امرجنگ کے شک اپ کا جو ہے فائنل بنا اور اگر بات کشو ہے کپتان کی تو محمد حارس کے کپتانی بہت پوسٹیف رہی تھی انہوں نے بھی میٹ کے بعد ڈسکشن کی اور انہوں نے یہ کہنا تھا کہ تمام ٹیم کی محنت کا رسلٹ ہے اور دوسری مرتبہ کندیکٹیوٹی پاکستان جیتا تو بہت خوشی ہو رہی ہے ایک بڑی ذیمہ داری تھی ان پر اور ان کے خوشتی تھی کہ تمام کلیئرز کو ایک ساتھ لے کے چلن ساتھ ساتھ اپنی پاکستان پر کنسنٹریٹ کریں پروگرام میں آگے بڑھتا ہوں ناظرین تنی بڑی کامیابی کے اوپر پاکستان کے پولیٹیشنز اور پی سی بی کے آلہ اہدہ داران نے بھی شاہینز کو مبارک بات دی اسپیشلی اگر بات کی جائے پی سی بی منیجمنٹ کے اہدہ داران گورنر سند نگران وزیر اعلی پنجاب محسن نکوی نے بھی ٹیم کو مبارک بات دی اور ان کی حوصلہ افضائی کی انہوں نے کہا انہوں نے بھارتی کرکٹر کے خلاف شاندار کامیاب حاصل کر کے پاکستان کا پرشم بلند کیا ہے سبا اگر بات کی جائے تو پیس بی کے آلہ اہدہ داران اور منیجمنٹ کمیتھی کے سبراہ زکاہ اشرف کے جانب سے بھی مبارک بات پیش کی گئی اور ان کے جانب سے کہا گیا کہ پاکستان شاہینز نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ کسی بھی ٹیم کے ساتھ کھیل سکتے ہیں اچھے رزالٹ سیر سکتے ہیں جبکہ یہ پاکستان کا مستقبل ہے اور ان کے لیے یہ پرفارمسسس بہت زیادہ جو ہے وہ فروٹفل رہیں گے کیونکہ انہوں نے کافی اچھا پرفارم کیا ساتھ ساتھ ان کے یہ کہنا تھا کہ انڈیا کو انہوں نے آؤٹ کیا ہے تو میرے خیال سے ہر شعبے میں کہیں نہ کہیں کامیابی حاصل کرنے پر وہ بلکل حق دار ہیں اور بہت اچھی پرفارمسسس انہوں نے جو ہے وہ دیکھی آئیے جی سبا اگر انڈین میڈیا کی بات کی جائے تو جس طرح کی خبریں سامنے آ رہی تھی کیونکہ پاکستان گروپ سٹیجز کے اوپر ایک میچ انڈیا سے ہار چھکا تو اور کافی بڑے مارجن سے آ رہا تھا لیکن اس کے بعد فائنل کے اندر پاکستان کی کامیابی پر دیکھا جہاں تو جہاں پر پی سی بی چیئرمن اتنا خوش ہے اگر بات کی جائے گورنر سندھ کامران خان ٹیل سوری نے بھی جو ہے پاکستانی شاہینز کو مبارک بات دی اور نے کہا کہ روایتی حریب بھارت کو فائنل کے اندر شکست دینا یہ پاکستان ٹیم کی ایک بڑی کامیابی انہوں نے پاکستانوی عوام کے دل خوشیوں سے بھر دی ہے سبا اگزیکلی اور عمران اس کے ساتھ سوشل میڈیا پر بھی ٹویٹس کا بہران جو ہے وہ آ گیا تھا اور بہت زیادہ ٹویٹس آنے لگتی اسی معاملے پر اور اگر بات کی جائے پروگرام میں ٹویٹس بھی آڈ آن کریں گے اور مزید نیوز بھی آڈ آن کریں گے لیکن اس سے پہلے لیں گے ہمیں ایک شورٹ بریک جی تو ہماری بلو بیڈ ہماری پاس لے کئی ہے پرائم مینیسٹر پاکستان کی آنیب سے شیئر کر گئی ٹویٹ اور شہباز شریف نے ٹویٹ میں مینشن کیا ہے yet another exciting news from the sports arena this time is our young strikting hero who downed india to win the crown of emerging gisha cup this just goes to show how passionate and resolute our youth and I am determined more than ever before to prioritize the promotion of sports through maximum facilitation well done boys keep the flag اور ساتھ winning moment کی پکچر جو ہے وہ بھی شیئر کیا اور میرے خیال سے یہ اپریسیشن ینگسٹر کے لیے بہت زیادہ اہم تھی اور بہت زیادہ سب سے زیادہ اگر بات کی جائے تو اپریسیشن یہی والی جو ہے وہ سٹرانگ تھی مران جی سبھا دیکھا جائے تو سپیشلی ممارک بات تو دے رہے ہیں میں جیتنے پر لیکن بھارت کے خلاف اتنا اچھا پر فارم کیا اس کو پر زیادہ خوشی کا اظہار کیا اور دیکھا جائے تو جس طرح میڈیا پر باتیں چاہ رہی تھیں انڈیا کی طرف سے تو پاکستان کے پلیئرز نے واقعی بڑا اچھا پر فارم کیا یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے وزیراعظم نے بھی لڑکوں کی اس ایفرڈ کو جائے کافی اچھے طریقے سے سرہا ہے اگر ہم نیکس ٹویٹ کی بات کریں تو پی سی بی کے جانب سے شیئر کی گئی ہے نیکس ٹویٹ اور ٹویٹ میں پی سی بی نے ویڈیو بھی شیئر کیا اور منشن کیا ہے سٹارٹ ہیو دے ویڈ بابر آزمز انسپائرلنگ سپیش ٹویکٹوریوس پاکستان شاہین سکارڈ اور اگر ہم بات کریں تو وہاں بریاز مشیرے کھیل کے جانب سے بھی جو ہے وہ ٹویٹ شیئر کی گئی اور انہیں ٹویٹ میں منشن کیا پراؤڈ آف آر شاہینز آن کون کیورنگ دا ایمرجنگ ایشیا کپ ویڈا ڈومینیٹنگ وان ٹوانٹی ایٹ رنز ویکٹری آمیسنگ پاکستان زندہ بات ساتھ جو ہے وہ پکچر بھی شیئر کی ہے پاکستان شاہینز کی اور تمام پلیئرز صرف ہم وہاں بریاز اور باورازم کی بات نہیں کرسکتے کیونکہ ٹویٹر پہ بلکل ڈھیل لگ گیا تھا ٹویٹ پہ ٹاپ ٹریننگ بن گیا تھا اور دیکھا جائے تو تمام لوگ بہت زیادہ پریشیٹ کر رہے تھے تمام پلیئرز کے جانب سے ٹویٹ شیئر کی جائے تھے سو بہت ہی بہترین مومنٹ تھا انڈیا پاکستان کا میچ تھا اور امران بہت انجوئی بھی کیا تمام لوگوں نے جی سبا دیکھا جائے تو پاکستانی لڑکوں نے جتنا اچھا ٹارگٹ سیٹ کر دیا تھا جسنا پہلے دفعہ پہلے میچ کی بات کروں تو دو سو پلس کے اوپر ہی پاکستان کی پوری ٹیم کو جائے پاولین لوڈنا پڑا اور تین سو بامر ہنس کا ایک بڑا حدف سیٹ کیا پورا مائنڈ بنا کر گئے تھے اور یہی وجہ ہے کہ سوچل میڈیا کے اوپر ٹویٹ کے اوپر ہر طرف سے ان کو تاریف مل رہی ہے اپریسیشن مل رہی ہے اور وہاں بھی بانتے کیونکہ دیزارف کرتے ہیں ایک اچھا میچ کیلاؤ اور اپنی دفاع بھی کیا ٹروفی کا سبا دیکھا جائے تو اگلیکٹلی مران سو ویرز یہ تھی آورال ہماری آج کی ٹریٹس اور اگر بات کی جائے پروگرام کی تو پروگرام میں ہم مزید بات کریں گے پاکستان ورسز سرلنکا دوسری ٹیسٹ میچ کے حوال سے اور ٹیم جائے وہ کولومبو میں میچ شروع ہو چکا بہت انٹرسٹنگ میچ کی شروعات ہوئی ہے پہلے میچ کی چیت اگر بات کی جائے تو پاکستان کو ایک سے پھر سے بڑتری حاصل ہے اور یہ میچ بھی بہت زیادہ ضروری ہے اور دیکھا جائے تو میچ کی سمری سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کس طرح سے شروعات ہوئی تھی اگر میچ کی سمری آپ کو دکھائیں تو کچھ اس طرح سے ہے کہ سرلنکا کی جانب سے پہلے بیٹنگ کی گئی اور اگر ہم بات کریں ڈیسالوہ نے بہت اچھا پر فارم کیا اور سٹارٹنگ میں ان کی جو ہے وہ 57 رن سکیننگ کو انہوں نے کھیلی اس کے ساتھ ہی دنیش چندیمال نے جو ہے وہ آتاڑی فور رن سکیننگ کھیلی اور رمیش شہمنڈس کے جانب سے 27 رن سکیننگ کھیلی گئی اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں تو پاکستان کی بولرز بھی چھائے ہوئے ابراہر احمد نے اپنا جادو دکھانا یہاں پہ بلکل نہیں روکا بہت اچھا پر فارم کیا چار وکٹس اپنے نام کی نسیم شاہ نے تھی ان وکٹس اپنے نام کی اور شاہین شاہ فریدی نے ایک وکٹ اپنے نام کی اور دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں سرلنکان بیٹرز وہ کوشش کر رہے ہیں لیکن پاکستانی بولرز انہیں بلکل نہیں ٹکنے دے رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ جلدہ سچلد انہیں پاولین کی راہ دکھائی جائے جی سبا دیکھا جائے تو سری لنکا کی سرزمین پاکستان کے لیے کافی اچھی اور لکی ثابت ہوئی ہے کیونکہ پاکستان نے اپنا پہلا ٹیسٹ میچ بھی وہاں جیتا اور اگر امرجنگ اشک اب کی بات کیجئے تو اس کا فائنل بھی سری لنکا میں تھا اور دیکھا جائے تو دونوں ٹیمز جو ہیں کافی اچھا پر فارم کر رہی ہیں پہلے ٹیسٹ میں دوسری کامیابی کے بعد دوسرے ٹیسٹ کے اگر بات کی جائے تو پہلی ہی انگ میں پاکستان نے اچھی بولنگ کا بزہرہ کرتا ہے سری لنکا کی پوری ٹیم کو جی ایک سچاسر ٹرنس کے اوپر جو ہے وہ پویلین روانہ کر دیا اور اگر دیکھا جائے تو دسلوہ ایک بار پھر جو ہیں اچھا پر فارم کرنے میں سری لنکا کی طرف سے کامیاب رہے ہیں اگر ہم دسلوہ کے سٹیٹس آپ سے شیئر کریں تو وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ ان کے جانب سے سکسٹی ایڈ بالز پر فیفٹی سیونڈ روز جو ہے وہ سکور کے گئے جن میں نائن فورز جو ہے ان کے جانب سے سکور کے گئے وان سکسر تھا اور بات کی جائے سٹرائک ریٹ کی تو ایٹی تری پوائنٹ ایٹ ٹو کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ دسلوہ نے کھیلیا ہے اور دسلوہ بہت پیشنیٹ نظر آ رہے ہیں بہت اچھی پر فارمزز ان کی دیکھی جاری ہیں ہم دا انکنسکٹیب لی جی سبا اگر دناجائی ڈسلوہ کے اگر بات کی جائے تو پہلے میچ کی دونوں ایننگز میں بھی اچھا پر فارم کیا اور تیسرے میچ میں بھی اگر دیکھا جائے تو پوری ٹیم اکثر شاسرانز پر آٹ ہو گی اور دناجائی ڈسلوہ جو ہے ففٹی کرنے میں یہاں بھی کامیاب رہے تو دیکھا جائے تو پاکستانی بولرز کو پر کافی ہے بھی رہے ہیں اور ایسا ہوتا ہے کسی نہ کسی ٹیم ایک ایسا پیر ہوتا ہے کہ جو ہر میچ میں ہر ایننگ میں جو ہے بہتر پرفارم کرتے ہیں پاکستان کے بولر کی اگر بات کی جائے برار احمد امنا جادو جو ہے وہ بالنگ میں دکھایا ہوا ہے اور ان کی جانب سے بہت شاندار بکٹس اپنے نام کی جاری ہیں اگر سٹیٹس آپ کے سے شیئر کروں تو برار احمد کے سٹیٹس کچھ اس طرح سے ہے کہ ان کی جانب سے ٹوانٹی پوائنٹ فور آورز جو ہے وہ کروائے گے جن میں فور بکٹس اپنے نام کی سکسٹیس نائن رنز تھے تین میڈان آورز تھے اور اگر اکانومی ریٹ کی بات کی چاہے تو 3.33 اکانومی ریٹ ان کا رہا اور بہت شاندار بولنگ جو ہے وہ کروائے جاری ہے پہلے ٹیسٹ میچ میں بھی برار کی پرفارمنسز بہت بہترین تھی بہت شاندار بولنگ کروائے جاری تھی اور اس کے ساتھ ہی اب دوسرے ٹیسٹ میں بھی بہت بہترین ان کا جو ہے وہ سٹائل بولنگ سٹائل جو ہے وہ کانچنیو ہے جی سبائے سیریز کے آغاز سے پہلے ہی کہا جا رہا تھا کہ سری لنکا کی پیچیز جو ہیں وہ سپننرز کے لیے کافی کارساز ہوں گی اور عبرار احمد نے اس بات کو بلکل درست ثابت کر دے گا سری لنکا کی طرح سے بھی یہ سوریہ کافی اچھی بولنگ کر رہے لیکن پاکستان کے اگر بات کریں تو عبرار احمد نے بھی ثابت کر دے گا کہ پاکستان ٹیم کے اندر بھی کچھ اس طرح کے سپننرز ہیں جو سری لنکا بیٹرز کو پوری طرح پزل کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں اور دیکھا جائے تو عبرار احمد نے امدہ بولنگ کا بظاہرہ کی اور ساتھ اگر نسیم شاہ کی بات کی جائے ناظرین تو نسیم شاہ بھی جو ہیں تین کھلاریوں کو آؤٹ کرنے میں کامیاب ہوئے جہاں پاکستانی بولرز نے اچھا پرفرم کیا اگر پھر لیکن ہی بات کریں تو شان مسود نے بھی دو کلاریوں کو جو ہے رن اوڈ کے ذریعے پاویلین واپس بیجا اور اس طرح سری لنکا کی پوری ٹیم ایک سو چھاسر ٹرنس پر جو ہے وہ آؤٹ ہو گئی پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ اس دوسرے ٹیسٹ میچ کے آغاز سے پہلے امام الحق نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ دوسرے ٹیسٹ میچ میں بھی شاندار پرفارم کریں پہلے ٹیسٹ میچ کی کامیابی پر خوشی ہے لیکن جو غلطی ہم نے پہلے ٹیسٹ میچ میں کی پوری کوشش کریں گے کہ دوبارہ ان کو نہ دو رہا ہے اور ناظرین اگر پہلے ٹیسٹ میچ کی بات کی جائے تو امام الحق کی دوس سریننگ میں شاندار فیفٹی کی بدولت پاکستان نے اس میچ میں کامیابی حاصل کی تھی اور بڑی اچھی بات ہے کہ کامیابی کے بعد بھی امام الحق یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پوری کوشش کریں گے جو غلطی ہے کہ ان سے سیکھیں گے اور دوبارہ ان غلطی ہوں کبھی نہیں دور آئیں گے تو ناظرین پروگرام میں مزید نیوز ایڈ آن کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم لیں گے ایک شورٹ بریک ویلکم بیک جیتو پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں شیس کے چوتھے ٹیسٹ میچ کے حوالے سے جو کہ ڈرو ہو گیا اور انگلینڈ کی بہت محنت تھی لیکن بارش نے جو ہے وہ محنت پہ پانی پھیڑیا اگر بات کی جائے تو میچ کی سمدی سب سے پہلے میں آپ کو شہر کروں گے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ کون سی ٹیم کی جانب سے کتنے سکور کیے گیا اگر بات کی جائے آسٹریلیا کی اننگز کی تو آسٹریلیا کی فرسٹ اننگز میں جو ہے وہ مچل مارش نے 51 رن سکور کی گئے تھے مارن اس لی بشین نے جو ہے وہ 51 رن سکور کیے تھے اگر بات کی جائے تو اپنین ٹیم کا بولرز کی تو کرس ووکس کی جانب سے پانچ وکٹس اپنے نام کی گئی تھی سپیڈ برورڈ نے جو ہے وہ دو وکٹس اپنے نام کی تھی اگر ہم بات کریں انگلینڈ کی فرسٹ اننگ کی تو ان کی جانب سے 592 رنس کی جو ہے وہ شاندار اننگ کھلی گئی تھی زیک � بولی نے 189 رن سکور کی گئے تھے جونی بیریسٹو نے 99 رن سکور کی گئے تھے اگر ہم اپنین ٹیم کے بولرز کی بات کریں تو جو شیزر ووڈ کے جانب سے پانچ وکٹس جو ہے وہ لی گئی تھی کامران خرین نے دو وکٹس لی تھی اگر بات کی جائے آسٹریلیا کی سیکنڈ اننگز کی تو مارنس لی بشین نے 111 رنس کی شاندار اننگ کے لی تھی مچل مارش نے 31 رنس کے اننگ کے لی تھی مارک ووڈ جو اپنین ٹیم کے بولرز کی جانب سے تین وکٹ لے گئی تھی اور کرس وانک نے ایک ٹوکٹ لے تھی لیکن میچ جو ہے وہ ڈرو ہو گیا دیو ٹو رین اور بہت انسسٹینبل چیز رہی اور یہاں پر انگلین بہت محنت کر رہا تھا کم بیک کرنا تھا لیکن کوئی رزلٹ نہیں رہا امران میچ کا جی سبا کا بات کی جائے انگلینڈ کی ٹیم تو کافی مضبوط پوزیشن میں آ چکی تھی ایک بڑا حد بھی سیٹ کر چکی تھی اور کافی نظر امید نے نظر آ رہی تھی کہ انگلینڈ جو ہے اس میچ میں ون کر جائے گی اور سیریز جو ہے دو دو سے برابر ہو جائے گی لیکن بارش سے پہلے میں کہوں گا کہ مارنس لبوشین کے اگر اس اننگ کی بات کیجئے اس میں انہوں نے سینچری سکور کی کیونکہ پانچ کھلاڑی اس کے آرڑی آٹ ہو چکے تھے اگر مارنس ل مارنس لبوشین کے سٹیٹس آپ کتا شیئر کریں تو کچھ اس طرح سے انگلینڈ کی جانب سے جو ہے وہ ٹوٹل وان سیونٹی تری بولز پی وان الیونڈ سکور کیے تھے اور اگر بات کی جائے تو ان کی جانب سے ٹین فور سکور کیے گیتے تو سکس سے اور سٹرائک ریٹ ان کا سکسی فور پوائنٹ وان سکس رہا ہے کافی اچھی پر فورمس رہی ہے مارنس لبوشین کی لیکن بہت انفورچنیت مومنٹ رہا کہ چوتا تسٹار ویویور ہوپنگ کہ کہیں نہ کہیں جو اس کے بعد جو ہے وہ پانچوہ ٹیسٹ میچ اس میں ریزلٹس نکلے لیکن ابھی بھی ایک اچھی چیز یہ ہے کہ اب جو لاس ٹیسٹ ہونے والا ہے وہاں پر ریزلٹس چپ نکلیں گے تو اس پہ کافی نیل بائٹنگ میچ ہوگا کیونکہ ویٹ ہوگا کہ کون سی ٹین جو ہے یہ سیریز جیت رہی ہے امران سبا اگر یہ بات کروں اس میچ میں اگر انگلینڈ چوہ پانچوہ ٹیسٹ میں جو کہ ستائیس جولائی کو کھیلا جائے گا اگر اس میں کامیابی حاصل کر بھی لیتی ہے تو تو سیریز ڈراؤ ہونے کی شکل میں یہ ٹروفی جو ہے وہ آسٹیلیا کے پاس ہی رہ گی کیونکہ کانون کے مطابق جو لاس سیریز جیتا ہوتا ہے اگر سیریز ڈراؤ ہوتا جائے تو ٹروفی اسی کے پاس رہتی ہے اور وہ ہی فاتح قرار پائے گا تو انگلینڈ کے پاس آپ ایشی سیریز جیتنے کا کوئی بھی موقع نہیں ہے اور میں یہاں پہ کہوں گا کہ ایک بڑی بیڈ لکھ رہنگ کی کیونکہ انگلینڈ کافی اچھا پر فارم کر رہا تھا اور جس طرح اور انہوں نے تیسرے ٹیسٹ میچ میں اچھا کمبیک کیا تھا چوتھے ٹیسٹ میچ میں بھی اگریسیف نکل دکھاتے ہوئے ایک بڑا ٹارگر شرٹ کرنے میں کامیاب ہوئے لیکن کہتے ہیں کہ قسمت سے آگے کچھ بھی نہیں ہوتا اور بارش کے باعث یہ میچ ڈراؤ ہو گیا اور ایشی سیریز انگلینڈ کے ہاتھ سے نکل گئی اور 1992 ورلڈ کپ کی یاد بھی تازہ ہوگی جس طرح پاکستان نے انگلینڈ کے خلاف چوہتر رنس کے اوپر پوری ٹیم آؤٹ ہوگی تھی پاکستان وہ میچ آل موسٹ ہار ہی چکا تھا لیکن تب بارش کے باعث قانون یہ تھا کہ دونوں ٹیمز کو ایک ایک پوائنٹ دیا جائے گا اور تبا وہی ایک پوائنٹ تھا کہ پاکستان کو فائنل تک لے کر آ رہے پاکستان نے تاریخ رکم کرتے ہوئے 1992 کے ورلڈ کپ کی ٹروفی لیفٹ کی اگزیکلی اور وہ بہت بیس مومنٹس تھے اور یہی مومنٹس تو آج تک یاد کے جاتے ہیں پروگرام میں ہم مزید بات کریں گے اور ہم بات کریں گے ہرشل گپس کے حوال سے میں آپ کو بتا دوں جنوبی فرکا کے سابق رکٹر کی ورلڈ کپ کے لیے پاکستان ٹیم کے لیے جو ہے وہ پیشنگوئی کی گئی ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ اگر ہم بات کریں بابر آزم کی تو پی ایس ایل میں ان کے ساتھ جو ہے وہ کام کر چکے ہیں سو بہت قابلیت ہے ان میں اور ورلڈ کپ کے ل اور یہ ایسے پلیئر کا ہونا بہت ایک اچھی چیز ہے اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ پاکستان ٹیم آئی سی کی فیورٹ ٹیمز میں سے ایک ٹیم ہے اور بات کی جائے تو ٹاپ کور ٹیم میں پاکستان جو ہے وہ پہنچے گی ایسی پریڈکشن انہوں نے کیا اور ساتھ ساتھ ان کے کہا کہ ان کے لیے کنڈیشنز جو ہے وہ کافی سازگار ہے کیونکہ انڈیا اور پاکستان کی پیشنز میں میرے خیال سے ایسا کوئی ڈفرنس نہیں ہے کافی زیادہ جو ہے یہ ایک پانسٹ چیز پاکستان ٹیم کے پاس ہے سب اگر انڈیا اور پاکستان کی بات کیجئے تو وہاں کا ویدر بھی تقریبا پاکستان جیسا اور پیچھنز کی کنڈیشنز بھی ایک ہی جیسے ہیں اور پاکستان کو وہاں کافی فائدہ ہوگا اور کپتان بابرازم کی جسے ہرشل گفز نے بات کی بابرازم کو ایک فارم میں آئے تو اچھا نہیں پلے کرتے وہ ایک کلاس ہے بابرازم اور یہ بات پوری دنیا مانتی ہے کہ بابرازم ایک کلاس پلے رہے اور بابرازم نے ہر جگہ پر ہ دنیا میں یہ ثابت کر دیا کوئی ایک ورڈ کلاس کے ٹائپ کے کرکٹر اور یہی وجہ کہ ہرشل گفز جو کہ اپنے دور کے کافی مایاناز بلے باز رہے اور کافی اگریسیو سٹائل سے کھیلتے تو یہی وہ پلیئر ہیں جنہی دفعہ چھ چھککے لگایا تھے ایک ہی اگر میں جب ایسا پلیر کسی پاکستانی پلیر کی تاریخ کرتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے بڑے عزاز کی بات ہے سبا اور ہرشل گلپس کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ بابرازم کو کچھ ٹپس دیں گے کیونکہ وہ اپنا سپائپ ریڈ بہتر کرنا چاہتے ہیں سو بہت ایک امدہ پلیر ہیں تو ان کی مدد کرنے میں بھی بہت زیادہ مزا آئے گا اور ان کے کہن تھا کہ ٹائم انفورچنیٹی کم ہے لیکن کوشش کریں گے جتنا پوزیٹیو اپنی طرف سے چیزیں آڈ اون کرسکے ان کے لیے بہت بہتر ہوگا سو ویورز اگر بات کریں تو یہ تھا آورال ہمارا آج کا پروگرام امید ہے آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا مزید اس طرح کی کرکٹ اپ ڈیٹس کے لیے اور ہمارا پروگرام ریپیٹ میں دیکھنے کے لیے فاسپورٹس کی یوٹیوب چینل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس پہ آپ کو کرکٹ کے لیوات تمام سپورٹس کی خبریں بھی ملیں گی سو دیکھتے رہے فاسپورٹس اوم آف چیمپیانز انٹیل دن ٹیک کیار اللہ حافظ